اور صدر جمہوریہ کے خدبے کو اگر آپ دیکھیں گے سر تو اس میں پورے خدبے میں لفظ مسلمان تو چھوڑیے لفظ اخلیت بھی استعمال نہیں ہوا ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں کہ بھارت میں چودہ فیصد مسلمان جو آبادی کے لحاظ سترہ کور آتے ہیں وہ آج پچھلے دس سال میں نرندر موڈی کی سرکار میں اپنے آپ کو ایک غیر یقینی قیفیت میں پاتے ہیں اپنے سوچتے ہیں کہ ہماری شناخ کو خطرہ ہے ہمارے وجود کو خطرہ ہے اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جذبات میں لائے بغیر کہہ رہا ہوں کہ آج سترہ کور مسلمان اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ جس زمانے میں ہٹلر کے زمانے میں یہود ہی اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اس کی میں بتاتا ہوں کیوں سمجھتے ہیں بتاتا ہوں بتاتا ہوں آپ کو چند میرک میں سر مثال کے طور پر آپ دیکھئے خدوے صدارت کے حصے تحریر کا بتیس ماہ پیرگراف ہٹی ٹو پیرگراف میں ڈروپ آؤٹ ریڈ کا ذکر ہوا سکولوں میں اندراج یعنی انڈرولمنٹ کا ذکر ہوا اسیس کا نام لیا گیا اسٹیس کا نام لیا گیا او بیسیز کا نام لیا گیا لفظی اخلیت کا نام نہیں لیا گیا مسلمان تو چھوڑیے اور سب سے زیادہ ڈروپ آؤٹ اس ملک میں اگر سکولوں میں ہے تو مسلمانوں میں ہے سب سے کم انڈرولمنٹ اگر ہے تو مسلمانوں میں ہر ایلکیشن میں گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے سر کہ مسلمانوں کا جو سٹوڈنٹ ڈروپ آؤٹ ہے وہ چودہ آشاریا بینیالیس سے کلاس ون سے شروع ہوتا اور وہ کلاس سکس اور ایٹ کو پہنچے اب تک وہ دس آشاریا چھتر کو پہنچتا ہے یہ گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے یعنی کلاس ون سے کلاس سکس اور ایٹ تک یہ حال ہے آپ نے کیا کیا سر اس بجٹ میں پری میٹرک سکولشپ کو صرف نائند کلاس تک محدود کر دیا اور اس میں آپ نے پیسے کم کر دیئے پری میٹرک سکولشپ میں اور سر دو ہزار باویس تیویس کا بجٹ آپ دیکھئے پانچ ہزار چھبیس کار روپے دیئے گئے تھے جس میں سے صرف